موسیقی آئی ایم ایف معایدے کو نقصان پہنچانے کا الزام شوکت ترین کی گرفتاری کا فیصلہ ایف آئی ای کی طرف سے سابق وزیر خزانہ کو چند دن میں گرفتار کیے جانے کا امکان شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے سابق وزراء خزانہ کے ساتھ آوڈیو لیگ کی تحقیقات کی گئی تحقیقات میں معلوم ہوا شوکت ترین کی گفتگو آئی ایم ایف سے ڈیل کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی وزارت داخلہ نے ایف آئی ای کو قانونی کاروائی اور شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت دے دی شہباز شریف اور اسحاق دار کو آئی ایم ایف سے مذاکرات نہیں کرنا چاہیے تھا جو ملک کو یہاں تک لایا اسے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنا چاہیے تھا نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا اسلامباد میں برکز کنونشن سے خطاب بولی عوام کو معلوم ہے مہنگائی لانے والا کون ہے عوام گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں امران خان کو طالب بجانے کے لیے دوسرا ہاتھ نہیں مل رہا ان کی سیلیکشن کمیٹی ختم ہو چکی مریم نواز پارٹی کی لیڈر ہوں گی میری نہیں ہے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کھل کر بول پڑے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں ان کے لیڈر نواز شریف اور صدر شہباز شریف ہیں مریم نواز صدارت کی پوزیشن میں آتی ہیں تو پارٹی کے ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ کریں گے اکتیس سال بغیر کسی عہدے کے پارٹی کے ساتھ رہے آئی ایم ایف کے شرائط پر بجلی سات روپے کانوے پیسے مہنگی کرنے کی تیاری دستاوزات کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافہ سہماہی بنیادوں پر کیا جائے گا کسان پیکج کے تحت بجلی کی سفسیڈی یکم مارچ سے ختم کرنا ہوگی پین سٹھ ارب روپے کی بچت ہوگی مارچ تا نویمبر فیول پرائس ارجسمنٹ کی مد میں صارفین سے مزید پین تیس ارب روپے لیے جائیں گے آئی ایم ایف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے لیے وصولیوں کا حدف نوے آشاریہ چار فیصد مقرر کر دیا جماعت اسلامی کا مہنگائی مارچ آج گجرات سے اگلی منزل کی جانب روانہ ہوگا اپنے خطاب میں سراج الحق بولے حکومت آئی ایم ایف کے دباؤ پر مزید ایک سو ستر ارب روپے کے ٹیکس لگا رہی ہے چھوری آئی ایم ایف اور امریکہ کی ہاتھ شہباز شریف کا اور اسحاق ڈار کا گردن عوام کی ہے یہ پاکستان کا حال شام اور لیبیا جیسا کرنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم نے کراچی میں آج ہونے والا دھرنا موخر کر دیا کنوینئر خالد مقبول اور گورنر سندھ کی ملاقات خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ان کا کوئی سیاسی مفاد نہیں جدو جہد کی بنیاد سب سے پہلے پاکستان ہے مطالبات سے دستر پردار نہیں ہوں گے ام کانفرنس اور مشقے ختم ہوتے ہی دھرنے کی نئی تاریخ دیں گے امریکہ کے بعد کینیڈا میں بھی فضا میں موجود پور اسرار چیز نے حکام کو پریشان کر دیا امریکی لڑاکہ تیارے نے کینیڈا کی فضا میں موجود پور اسرار چیز کو مار گرایا کینیڈین وزریعظم جسٹن ٹاروڈو کہتے ہیں اوبجیکٹ کے ملوے کو تلاش کر کے تجزیہ کیا جائے گا کون ہوگا چولستان کا سلطان فیصلہ آج ہوگا چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا فائنل راؤنڈ دو سو ساٹھ کلومیٹر طویل ٹریک پر سینٹیس ریسرز کی قسمت آزمائی فیصل شادی خیل، صاحبزادہ سلطان، نادر مکسی اور زین محمود میں کانٹے کا مقابلہ چار خواتین ریسرز بھی اپنی ڈرائیونگ کی مہارت دکھائیں گی سب ستارے ہمارے بی ایس ایل ایڈ کا افیشل ترانہ جاری گلوکارا شائع گل، آسیم ازر اور فارس شفی نے آواز کا چادو جگایا پاکستان سوپر لیگ کی افتتاحی تقریب اور پہلا میچ کل ہوگا مولتان سٹیڈیا میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئیں کھرائی ڈسکورس کو جوائن کرنے لگے ویمن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دو روایتی حریف آج مدد مقابل پاکستان اور بھارت کا میچ نیوزلینڈ میں پاکستانی وقت کے مطابق شام چھے بجے شروع ہوگا گزشتہ روز کھیلے گئے ماچز میں آسٹریلیا نے نیوزلینڈ اور انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دی اور لاہور میں پاکستان لٹریچر فیسٹیویل بھرپور آنائیوں کے ساتھ چاری دوسرے روز موسیقی سیشن میں غیر ملکی غلوکارہ کھمالیہ کی پرفارمز مغربی موسیقی کے فیوجن میں نغمان دل دل پاکستان گیا غلوکار علی زفر نے بھی پرفارم کر کے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا عالمی بینک نے معیشت میں بہتری لانے کے لیے پاکستان کو بارہ اقدامات کرنے کا مشورہ دے دیا ہے ورلڈ بینک نے جائزہ رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ پاکستان نے اقدامات فوری نہ اٹھائے تو روا برس ترقی کی شرح دو فیصد سے بھی نیچی آ جائے گی ترقی کا سفر کیسے تہہ کرنا ہے؟ عالمی بینک نے پاکستان کو بتا دیا عالمی بینک نے اپنی جائزہ رپورٹ میں پاکستان کو بارہ فوری اقدامات اٹھانے سے متعلق کہہ دیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان کو سرمایہ کاری بڑھانی ہے تو اسے جدید ٹکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا اور نیا ایکسپورٹ سسٹم بھی متعارف کروانا ہوگا یہی نہیں موجودہ ترقیاتی منصوبوں کی رفتار بھی دیس کرنا ہوگی رپورٹ میں پاکستان کو سیلز ٹیکس کی متوازن نظام اپنانے ایکسپورٹرز کو نقصانات سے بچانے اور مقمے معاشی اکیڈمیا کے جال بھیلانے سے متعلق کہا گیا ہے ورلڈ بینک نے مارکٹ کے فروغ کے لیے ٹیکس سسٹم کی تشکیلیں نوکا بھی کہا ہے ورلڈ بینک کی جانب سے پاکستان کو ذرے ایکانومی میں ایک نیا کراپ سسٹم متعارف کرانے زراعت میں نئی ٹیکنالوجی کرزوں کے ذریعے مارکٹ سسٹم کو سہارہ دینے کے اقدامات اٹھانے کا بھی کہاں ہے پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ ڈیوٹی ڈراؤ بیک سسٹم میں برامدات دوست تبدیل اور مشینڈی اور خام مال کی درامت کے طریقے کار میں آسانیاں پیدا کی جائیں ملکی معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے پلان کے مطابق نویمبر تک بجلی سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے پر عمل شروع کر دیا ہے اخراجات میں بھی کمی کی شرط پر عمل کا آغاز کر دیا گیا ہے ابتدائی طور پر پی ایس ڈی پی میں تین سو ارب روپے کی کٹوتی ہوگی جبکہ کسان پیکج کے تحت بجلی کی سبسیڈی بھی یکم مارچ سے ختم کرنا ہوگی حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان پر اہم فیشتف پاکستان نے نومبر دوہزار تئیس تک بجلی سماحی بنیادوں پر مہنگی کرنے کا پلان دی دیا سرکاری دستویزات کے مطابق آئی ایم ایف کے شرط کے مطابق نومبر تک بجلی فی یونٹ سات آشارہ نو ایک روپے مہنگی کی جائے گی پربیر اس نے مارچ تک بجلی کی یونٹ میں تین روپے اکیس پیسے کا اضافہ کیا جائے گا مارچ کے مئے کے دوران انہتر پیسے یونٹ کیمت بڑھائی جائے گی جن سے آگست تک بجلی کے ریٹ مزید ایک اشارہ چھ چھ روپے فی یونٹ بڑھائی جائیں گے یہی نہیں سبتمبر سے نومبر بجلی کی فی یونٹ ریٹ میں ایک اشارہ نو آٹھ روپے کا مزید اضافہ کیا جائے گا آئی ایم ایف نے بجلی کی تکنیکی نقصانات میں سولہ اشارہ دو ارب روپے کمی کی شرط آئید کی ہے جبکہ بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کے ریکاوری میں صرف آشارہ پانچ چارٹ فیصد بہتری پر اتفاق کیا گیا ہے مارچ سے نومبر کیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مت میں سارفین سے مزید پین تیس ارب روپے جمع کیے جائیں گے مارچ سے نومبر کیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مت میں چودہ ارب روپے سیلز ٹیکس کی مت میں جمع ہوں گے آئی ایم ایف نے بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کے لیے وصولیوں کا حدف نوے آشارہ چار فیصد مقرر کر دیا ہے عالمی ادارے کی شرط کے مطابق حکومت کو کسان پیکش کے تحت بجلی کی سبسٹی یا کم مارچ سے خاتم کرنا ہوگی جس سے پینس ارب روپے کی بچت ہوگی سرکاری خراجات کم کرنے کی شرط پر بزارت خزانہ کے پی ایس ڈی پی میں تین سو ارب روپے کی کٹوتی کے فیصلے سے وفاقی ترکیاتی پروگرام بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے